بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کریم کے نام سے آغاز گفتگو تمام درود و سلام رحمت للعالمین پر موزی سامین السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی پورے ملک میں گویا قومی پرچموں کی بہار آگئی ہے گھروں اور امارتوں پر قومی پرچم لیرا رہا ہے تو گلی محلوں میں دکانوں پر چھوٹے بڑے ہر طرح کے قومی پرچم دستیاب ہیں کافیوں پر چپکانے کے لیے قومی پرچم کے اسٹیگر اور جیبوں پر لگانے والے قومی پرچم کے بیجز بھی نظر آ رہے ہیں یہ سب دیکھ کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو پاکستان کے قومی پرچم یعنی اس سبز ہلالی پرچم کے بارے میں کچھ معلومات فرام کی جائیں شاید آپ کو معلوم ہو کہ پاکستانی پرچم امیر الدین قدوائی نے قائد عظم کی ہدایت پر تیار کیا تھا اور اسے گیارہ اگس انیس سو سی تالیس کے روز پاکستان بننے سے تین دن پہلے قومی پرچم کا درجہ دے دیا گیا تھا لیکن اس کا انتخاب کب اور کن طریقوں سے گزر کر ہوا یہ بھی اپنے آپ میں ایک دلچپس تاریخی قصہ ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب انگریز کی جانب سے تقسیم ہند کا اعلان کیا گیا تھا سردار عبدالرب نشتر مسلم لی کے زور آور سیاستدان تھے ان کی آپ بیٹی کے مطابق وہ واحد فرد تھے جو پاکستانی پرچم کے بارے میں سب جانتے تھے تقسیم ہند کا اعلان ہوتے وقت جب سن کی صوبائی اسملی نے اعلان تقسیم کی شرائط کے مطابق تقسیم کے حق میں تجویز منظور کی تو پاکستان کی طرف سے قائد آزم اور بھارت کی طرف سے پنڈک جوارلال نیرو بھی اس کمیٹی میں شامل کیے گئے تھے کمیٹی کے اجلاس عام طور پر صوبہ کے وقت واہ سرائے کے گھر پر ہوا کرتے تھے پاکستانی نمائندے قائد آزم کے مکان پر واقع اور انگزیپ روٹ دیلی مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوتے تھے وہاں پر صوبہ کے نتیجے اور آئندہ اجلاس کے ایجنڈے پر گور کیا جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دیگر مسائل سے متعلق فیصلے کیے جاتے تھے چنانچہ ایک دن قائد آزم نے فرمایا واہ سرائے نے ان کے ساتھ پاکستان کے پرچم کے متعلق بحث چھیڑی اور کہا کہ بھارت کے نمائندے تو اس بات پر رضا مند ہیں کہ باقی نو آبادیوں کالونیس کی طرح اپنے جھنڈے میں پانچوہ حصہ برطانوی پرچم یعنی یونین چیک کے لئے مخصوص کر دیں واہ سرائے نے قائد آزم سے پاکستان کے رویے سے متعلق اس تفسار کیا انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے رفقائے کار سے مشورہ کر کے واہ سرائے کو متعلق کر دیں گے سردار عبدالرب نشتر کے مطابق انہوں نے عرض کی کہ انہیں یہ تجویز ماننی نہیں چاہیے کیونکہ ہماری کیفیت باقی برطانوی نو آبادیوں سے جدہ ہے وہ ممالک برطانوی لوگوں کے قبضے میں ہیں انہیں برطانوی جھنڈے سے خاص تعلق ہے ہم تو برطانیہ کے قبضے سے ازادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور برطانیہ کے ساتھ نہ ہمارا نسلی تعلق ہے نہ مذہبی ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہوگا اور اس ملک کے پرچم میں ایک ایسے جھنڈے کو جگہ دینا جو ہماری غلامی کی یاد غار رہے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں سلیپ موجود ہے ہماری قوم کو کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے ہم سب اس بات پر متفق تھے کہ وائس سرائے کی تجویز قبول نہیں کرنی چاہیے چنانچہ قائد عظم نے وائس سرائے کو اطلع دی کہ بھارت کا جو بھی جواب ہو پاکستان متعدد وجوہات سے یونی جیک کو پرچم میں جنگہ نہیں دے سکتا اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ جھنڈے سے متعلق پاکستان کی کیا تجویز ہے بل آخر یہ تے پایا کہ چونکہ پاکستان میں کئی اقلیتیں ہیں اس لیے اگر سب کی نمائندگی کے لیے الیدہ الیدہ رنگ یا نشان کے پرچم رکھے گئے تو موضوع نہ ہوگا بجائے اس کے ایک حصہ سفید رکھا جائے جو سب رنگوں کا مجموعہ ہے اس طرح ایک تو سب اقلیتوں کی نمائندگی ہو جائے گی اور دوسرا پاکستان میں سفید رنگ کا موجود ہونا ہمارے اسلامی ملک کی امن وصلے کی پالیسی کا بھی مظر ہوگا جب اس سلسلے میں قائد آزم نے وائے سرائے سے گفتگو کی تو اس نے مشورہ دیا کہ نیوی والے پرچم تجویز کرنے میں ماہر ہوتے ہیں چند دنوں کے بعد بہریہ والوں نے چھوٹے چھوٹے پرچم بنا کر بھیج دیئے لیکن وہ سب جھنڈے اس طرس کے نہیں تھے جیسے وہ چاہتے تھے کئی دن تک نمونوں پر بحض ہوتی رہی دورانے گفتگو قائد آزم نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ پاکستان کے پانچ سوبوں کی نمائندگی کے لیے پرچم میں پانچ ستارے رکھے جائیں سردار عبدالرب نشتر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ریاستوں کا الہاق ہوگا چند روز تک اس پر طویل بحث رہی جھنڈے کے مختلف نمونے بنائے گئے مزید محنت اور مشوروں کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ قائد آزم کو جھنڈے کا ایک نمونہ خیال میں آیا جس کا ڈیزائن آمیر الدین قدوائی نے تیار کیا اور ماسٹر الطاف حسین نے پہلا پرچم اپنے ہاتھ سے تیار کیا مگر کچھ عرصے بعد جھنڈے سے متعلق خاصی مشکلات پیش آئیں لیکن تب قائد آزم محمد علی جینہ رہلت فرما چکے تھے مشکلات کا ذکر جب لیاقت علی خان کی طرف سے وزراء اور اسمبلیوں کے سامنے پیش کیا گیا تو مسلسل بحث کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ پرچم کو اس کی اسی حالت میں رہنے دیا جائے جس طرح مجلس دستور ساز میں فیصلہ کیا گیا تھا اس تمام قصے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح پاکستان جد و جہد اور قربانیوں سے حاصل کیا گیا اسی طرح ہمارا پرچم بھی بہت مشکلات سے گزر کر معذر وجود میں آیا تھا ہمارا پرچم امن کی نشانی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو جھنڈے میں موجود پانچ گونوں پر مشتمل ستارہ نماز روزہ زکاة حج توہید یعنی پانچوں ارکان اسلام یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اور ہمارا عظیم پرچم ہماری پیچھان ہے موقع چاہے یوم ازادی کا ہو یا یوم قرارداد پاکستان کا اپنے پرچم کی حفاظت اور اس کا دل سے احترام ہمارا فرض ہے تو دوستوں ہمارے پرچم کے بارے میں مختصر سی معلومات امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو مجھے دیجئے اجازت اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اللہ حافظ